بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے انہیں سب کھایا پیا حضم ہو جاتا تھا بانی بھرنا چکی پیسنا اور گھر کے دوسرے کاموں سے اچھی خاصی وردش ہو جاتی تھی تب لوگوں کو وردش کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی وہ دن بر کام کرتے اور رات کو بے فکر ہو کر سو رہتے نمود و نمائش کا کوئی تصور نہ تھا ہر طرف سادگی تھی اس لیے لوگوں کو غم و فکر بھی نہ تھا لیکن آج کا دور مختلف ہے اب لوگ جسمانی مشکت کی بجائے ذہنی کام زیادہ کرتے ہیں آج کے دور میں کچھ بھی خالص نہیں ملتا نمود و نمائش کی وجہ سے لوگوں کے غم فکر بھی بہت بڑھ گئے ہیں جسمانی کام نہ کرنا یا کم کرنا اور زیادہ کھانا مٹاپا پیدا کرتا ہے کبھی کبھی زیادہ غم و فکر سے بھی آدمی کا جسم پھول جاتا ہے آج تک مٹاپے کو وبالے جان سمجھا جاتا ہے کیونکہ مٹاپا اپنے ساتھ بے شمار بیماریاں مستن شگر، بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور دوسری کئی بیماریاں لاتا ہے اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ مٹاپے سے بچا جائے ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بڑھا ہوا پیٹ ختم کرنے کمر کو مضبوط کرنے اور مٹاپے کو ختم کرنے کے لیے کچھ بہت ہی آسان اور عزمودہ نسخوں کے بارے میں بتائیں گے آپ سے گزارش آئے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی رہے معزوز ناظرین کرام وردش کرنا اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اب لوگوں کو میز کرسی پر بٹھا کر سارا دن ذہنی کام کرنا پڑتا ہے جسمانی کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کی تون نکل آتی ہے جو کہ بہت بری دکھائی دیتی ہے پھر موٹے لوگوں پر لباس بھی زیادہ نہیں ججتا خاتین کے لیے تو سب سے اچھی وردش یہ ہے کہ وہ گھر کے کام خود کریں آٹا گوندھیں کھڑے ہو کر جھاڑو لگانے اور دوسرے کام کرنے سے اچھی خاصی وردش ہو سکتی ہے جیسے ہی وزن بڑھنے لگے فوراں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم شروع میں توجہ نہ دیں گے تو ہمارا وزن بڑھتا جائے گا اور پھر اسے کنٹرول کرنا یا دبلے ہونا مشکل ہو جائے گا اور کئی بیماریاں لاکھ ہونے کا خطرہ بھی ہے برحال ناظرین کرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ نسخے بتاتے ہیں جن کی بدل سے آپ اپنے وزن کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مٹاپا دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی میں شہر ملا کر پینے سے زائد چربی ختم ہو جاتی ہے نہارمو ایک گلاس نیم گرم پانی میں ایک عدد لیمو کا رس ملا کر پینے سے جسم کی چربی پگلتی ہے اس کے علاوہ نہارمو کہوہ میں لیمو کا رس نچوڑ کر پینے اور دوپہر کھانا کھانا کے بعد بھی پینے لیمو کا چار موٹے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے دن میں تین چار بار لیمو پانی میں نچوڑ کر پینے ایک چمچہ مولی کے بیچ پانی کے ساتھ کھائیں اس کے علاوہ کلونجی کا باریک صفوف کر کے اسی کے برابر ہی چینی ملا لیں اور ہر روز صبح و شام استعمال کریں اس کے ساتھ کالی مرچیں بھی پانی کے ساتھ پھانکتے رہیں ایک پیالی تازہ پانی میں ایک چمچہ شہد اور ایک چمچہ لیمو کا رس ملا کر صبح نہار مو پیئیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی جوائن پانی کے ساتھ کھائیں مولی اور صلاحات کا استعمال کھانے میں ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ چنے کی دال کے برابر ہنگ ہر روز پانی کے ساتھ کھائیں نارکرام عدرت کی چائے پیئیں جو وارش کمونی زیرہ کے ارکس کے ساتھ کھائیں گھی کی بجائے کوکنگ آئل استعمال کریں زیادہ میٹھی چیزوں چاول گھی اور دوسری بادی چیزوں سے پرہز کریں ہر روز رسہ پھلانگنے کی ورزش کریں ہر روز نہار مو کینو یا سنگترے یا مارٹے کا جوس پینا چاہیے نہار مو لیسن کے دو تین جوہ پانی سے نگل لیں بیسن کی روٹی پیٹ کو ہلکا کرنے کے لئے بہت مفید ہے اور نارکرام آخر میں یہ ہے کہ سیب کھانا مٹاپے کے لئے بہت مفید ہے یہ پیٹ کو ہلکا کرنے میں مدد دیتے ہیں تو نارکرام مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ تمام انفرمیشن ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست آبا کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ